اگر اللہ تعالیٰ انسان کے نشان قدم میں سے کچھ چھوڑتا تو اسے چھوڑ دیتا جسے ہوائیں مٹا دیتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے اس نشان قدم اور اس کے ہر عمل کا شما رکھتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس نشان قدم کو بھی شمار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اٹھا اور اسے بھی جو معصیت میں چلا تو اے لوگوں تم میں سے جو اس چیز کی طاقت رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس کے قدم لکھے جائیں تو وہ ایسا کرے اس سے معلوم ہوا کہ بندہ جس نیک کام کے لیے بھی قدم اٹھاتا ہے اس کا وہ قدم شمار کیا جاتا ہے اور اسے ان قدموں کے حساب سے ثواب دیا جائے گا اسی مناسبت سے یہاں بطور خاص مریض کے عیادت کے لیے جانے اور کسی مسلمان سے ملاقات کرنے کے لیے جانے کے فضائل ملاحظہ ہوں کہ یہ قدم بھی اطاعت الہی میں شمار کیا جاتے ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کے عیادت کرتا ہے تو وہ اس کے پاس سے لوٹ آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے حضرت علی کرنم اللہ تعالی وآلہ وسلم سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان صبحوں کے وقت کسی مسلمان کے عیادت کرے تو ستر ہزار فرشتے اسے شام تک دعائیں دیتے ہیں اور جو شام کے وقت عیادت کرے تو صبحوں تک ستر ہزار فرشتے اسے دعائیں دیتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں باغ ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مریض کے عیادت کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملنے جاتا ہے تو ایک منادی اسے مخاطب کر کے کہتا ہے خوش ہو جا کیونکہ تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سربائے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص کسی شہر میں اپنے کسی بھائی سے ملنے گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کے راستے میں بھیجا جب وہ فرشتہ اس کے پاس پہنچا تو اس سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے اس نے کہا اس شہر میں میرا ایک بھائی رہتا ہے اس سے ملنے جا رہا ہوں اس فرشتہ نے پوچھا کیا اس کا تجھ پر کوئی احسان ہے جسے اتارنے جا رہا ہے وہ شخص نے کہا نہیں بلکہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں فرشتہ نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تجھے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے اسی طرح محبت فرماتا ہے جس طرح تُو اس کے لیے دوسروں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان مریضوں کی عیادت کے لیے جانے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں سے ملنے کی توفیق تفرمائے آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم